بسم اللہ الرحمن الرحیم عالی جناب بیرسٹر اسو دین ویسی صاحب شہنشین پر تشریف فرما علماء اکرام مشایخین اعظام رکنے اسمبلی و خانون ساز وہ میری نگاہوں میں نظر آتے ہوئے پروانے محمدی آج اس جلسے کی پرخلوس مبارک بادی پیش کرتا ہوں اور اہم پیامات کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی یہ اسلام یہ دین یہ شریعت اللہ نے بھیجی ہے تاکہ انسان سیدھے راستے پر آ جائے تاکہ انسان راہ راز سے منحرف نہ ہو جائے حدایت کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا رسولوں کو بھیجا اور اللہ نے یہ حدایت کے سلسلے کو اختتام پذیر فرمایا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری نبی اس کائنات میں آئے ہیں تو پھر آپ کے لیے وما رسلناکا الا رحمتن للعالمین کہہ کر بتایا کہ عالمین کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنایا زمین پر بھی رحمت آسمانوں پر بھی رحمت آرش پر بھی رحمت جن و انس کے لیے رحمت ہر کسی کے لیے رحمت بنا کے ہم نے نازل فرمایا یہ ایسی رحمت ہے کہ جہاں پر یہ رحمت رہے گی کائنات میں وہاں پر اللہ عذاب کو نازل نہیں کرے گا جہاں پر رحمت رہے گی وہاں پر اللہ انسانوں کی فلاو بہبود اور ان کی ترقی کے لیے ان کے قدموں ان کے نقش قدم کی وجہ سے انسان کو آگے بڑھاتا رہے گا یہ مصطفیٰ ہی ہے جس کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجاؤ تو آپ نے بتایا ہے کہ زندگی میں انسان بغیر مقصد کا نہ رہے بغیر مقصد کے انسان ختم ہو جاتا ہے اپنی منزل تک نہیں پہنچتا تو جیسے رسول نے اپنا مقصد بتایا اسی طرح سے ہم بھی اپنے مقاصد پر زندگی گزاریں یہ آج جو جیشن میں نیلاد کے یہاں پر پہنچے ہیں ہر کسی کا ایمان الگ ہے ہر کسی کا یقین الگ ہے ہر کسی کا ایمان ورقیدہ وہ اپنے سینے میں لے کر آیا ہے جس کا جیسا ایمان ہے وہ وہاں سے جو کچھ ہے وہ لے کر جائے گا اور اس کا ثواب بھی اس کے ایمان پر ہی مناصر ہوگا تو مصطفیٰ کو ان کے مقام کو ومعرف اللہ کو اگر سمجھ جائے گا تو اس کی زندگی کامیاب رہے گی عزانِ عالی خد تو اللہ نے جو فرمایا ہے کہ دیکھو ہم نے آپ کو رحمت بنا کے نازل کیا ہے تو آپ نے اپنے مخاصد کو بتایا یہ جو فضائل پڑھے جاتے ہیں یہ جو اخوال یہ جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں تاکہ عوام یہاں سے کچھ حاصل کر کر اٹھے تاکہ اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر آئے تاکہ اپنی زندگی میں محاصبہ کرے سونے سے پہلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنی زندگی میں وہ چینج کو لے کر آئے انٹوسپیکشن کرے اپنی حیات میں کیا ہم ویسے زندگی گزار رہے ہیں جیسے ہمارے نبی نے فرمایا ہے کیا ہم اسی طرح سے زندگی گزار رہے ہیں جیسے اللہ ہمیں قرآن میں اشہاد فرمایا کیا ہم اسی طرح سے اپنی حیات پر جی رہے ہیں جیسے اہلِ بیتِ کرام نے اپنی خربانیاں دے کر دین اور سلام کو بچایا تو آپ خود فیصلہ کریں گے جب آپ جائیں گے بس طر پر سوئیں گے خود فیصلہ کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں آپ کے ضمیر کی عدالت اس بات کی گوائی دے گی کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے ہم کو کیا نہیں کرنا چاہیے تو اپنی زندگی کو باہت مقصد بنانا ہے رسول خدا نے اپنا مقصد کو بتایا ہے کہ میرا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرتا رہوں میرا مقصد یہ ہے کہ تسکیہ نحس کو کرتا رہوں نفوس کو پاکیزہ کرو نفوس کو تطہیر کرتا چلا جاؤ میرا مقصد حیات یہ ہے کہ میں قرآن کی تعلیم دوں میرا مقصد حیات حکمت کو پھیلاؤ میرا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو جہنم کی جانب سے ہٹا کہ جنت کی جانب لے کر جاؤ میرا مقصد یہی ہے کہ انسانیت کو عروج پر پہنچاؤ میرا مقصد یہ ہے کہ اخلاق تو نمونہ بن کر تم کو بتاؤں کہ کس طرح سے زندگی گزارنی ہے میرا مقصد یہ ہے کہ تم کس طرح سے محبت سے زندگی گزارنا تو اپنے مخاصد کو ساف ساف کر کے بتایا کہ دیکھو اس طرح سے تم کو اپنے نفوس کو پاک کرنا ہے اپنے نفس کو پاک کرنا ہے اپنے نفس امارہ کو پاک کرنا ہے اپنے خیالات کو پاک کرنا ہے اپنے تیخلات کو پاک کرنا ہے اپنی اخلوں کو پاک کرنا ہے اپنے دلوں کو پاک کرنا ہے مصطفیٰ نے بتا دیا ایسا پاک کیا ایسا پاک کیا کہ دنیا انگوشپ دندان ہو گئی کہ دیکھا کہ وہ مصطفیٰ ایسے زمانے میں آئے ہیں جبکہ بچیوں کو دفنی کیا جاتا ہے تو مصطفیٰ نے ایسے نفوس کو پاک کر دیا وحشی کو انسان بنا دیا انسان کو مسلمان بنا دیا مسلمان کو سلمان بنا دیا پھر یہی پر نہیں رکتی رسالت اسلام کو فطرت بنا دیا فطرت کو عادت بنا دیا عادت کو عبادت بنا دیا اب جینا ہے تو عبادت میں جینا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو عبادت کیلئے پیدا کر دیا اللہ کا جو حکم ہے جو اللہ کہہ رہا ہے اس میں چلنے کا نام عبادت ہے جو حلال کیا اس کو کھانے کا نام عبادت ہے حرام سے اشتناب کرنے کا نام ہی عبادت ہے جو اللہ نے کہہ دیا اس پر چلے علم حاصل کرنے کا نام عبادت ہے زوجہ سے اچھے سلوک رکھنے کا نام عبادت ہے ارے وہ عبادت ہے تو عبادت کو مقصوص کر دیا کہا کہ دیکھو تم آئے ہو عبادت کے لیے اللہ کہہ رہا ہے اے میرے نبی میں نے رات کو آرام کے لیے بنایا کتنی عبادت کرتے جاؤ گے پیروں پر فرم پڑ گئے کچھ دیر کے لیے آرام تو کر لو تو مصطفیٰ ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ ہم عبادت کرتے رہیں عبادت پر وقت کو گزارے اور افضل ترین عبادت نماز ہے نماز انسان کی بندگی میں ایک وہ مرتبہ وہ مقام تک انسان کو پہنچاتی ہے کہ پھر انسان پر اوہ جائے بات اور پھر عرف انفان کی منظر میں چلا جاتا ہے یہ نماز انسانوں کے چہرے کا نور ہے نماز مود الدین ہے نماز انسانوں کو سیدھا راستہ بتاتی ہے نماز انسان کو جنت تک پہنچاتی ہے یہ نماز مومن کی کوسری ہے یہ نماز انسان تکبر کو تور دیتی ہے یہ انسان غرور شکن ہے انسان کے غرور کو غرور شکن کر دیتی ہے یہ نماز یہ نماز اللہ سے تغرب کا ایک وسیلہ ہے یہ نماز انسان میں پاکی زیر کراتی ہے یہ نماز انسان کو کتھیر بناتی ہے یہ نماز انسانوں کے نفسوں کو پاک کرتی ہے یہ نماز انسانوں کے خیالات کو پاک کرتی ہے یہ نماز انسان کے چہروں پر نور کراتی ہے یہ نماز مراج مومن ہے یہ نماز انسانوں کو آگے ترقی کی طرف لے جاتی ہے انسان جو حقیقت میں مسلمان ہے وہ مسلمان کی جان نماز ہے تو عبادت میں وقت کو گزارنا ہے اگر وقت اوپر نماز پڑھ لے گا تو ہر مضیبت کا حل مل جائے گا اور جو نماز اعلان کی سنا اور اس نے دنیا کے ہر کام کو چھوڑ کر اللہ اکبر کہہ دیا کہ میں نے دنیا سے ہاتھ اٹھا لیا پروردگار میں تیری بارگاہ میں آ گیا رسول نے پیام دیا کہ دیکھو انسان بندگی میں زندگی گزارے رسول نے پیام دیا ہے کہ دیکھو انسان کا وجود جو ایک مقصد اللہ کی رضا ہے اللہ کی رضا کے لیے ہم نے تم کو پیدا کیا اس کی خوشنودی کے لیے تم کو پیدا کیا جو کچھ تم کہہ رہے ہو کر رہے ہو نماز پڑھتا ہوں میں خورباتاً الاللہ روزہ رکھتا ہوں میں خورباتاً الاللہ رسول کی حیات جو ہے یہ نماز ہی نماز ہے یہ عبادت ہی عبادت ہے تحرب الہی یعنی مصطفیٰ کے لیے کہہ دیا اے محمد آپ کہہ دیجئے کہ ہم نے آپ کی عبادت اور آپ کا چینہ آپ کا اٹھنا آپ کی نماز عالمین کے پروردگار کے لیے ہے تو توقع مکمل اللہ پر رہنا رضا مابوت کے لیے ہمارا یہاں پر رہنا ہے اگر جو رضا مابوت میں زندگی کو گزارتا رہے گا تو پروردگار عالم اس کو اس بلندی پر پہنچا دے گا کہ وہ حیران ہو جائے گا کہ میں کیسے یہاں پر پہنچ گیا تو یہ وہاں رسل ماکہ انر رحمت اللہ علیہ نے بتایا کہ عبادت کی اہمیت ہے لیکن عبادت کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ نے بتایا کہ انسانیت کی اہمیت کیا ہے آپ نے بتایا ایک میری نگاہ میں تو انسانوں کے لیے عظیم موجزہ ہے مصطفیٰ انسانیت کو روج پر پہنچا دیا اسلام کے آنے سے پہلے لا الہ الا اللہ سے پہلے چالیس برس تک رسول اللہ خدا نے انسانیت کا کلمہ پڑایا ہے بتایا اگر ایک انسان پریشان ہے تو ساری انسانیت کو بے چین ہو جانا ہے اگر پڑوسی بھوکا ہے تو تم کا لین نہیں آنی ہے پڑوسی کے پاس لباس نہیں ہے تو تم لباس کو پہنچاؤ اگر وہ تکلیف میں ہے اور تم سو رہے ہو تو سمجھنا کہ اسلام پر نہیں چل رہے ہیں اسلام انسانیت کو اونج پر لے جاتا ہے وہ زمانہ جب انسانوں کو دفن کیا جا رہا تھا عورتوں پر ظلم ہو رہا تھا شہزادی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ پر آپ نے جب آتی تھی تعظیم کو کھڑے ہوکہ بتایا کہ عورتوں کی کیا اہلیت اسلام میں کبھی زوجہ کے لیے کہہ دیا کہ یہ نصف ایمان ہے یہ اپنے شوہر کا ماں کے خدموں کے میچے چندت کو رکھ دیا عورت ایک بلند مخابی اسلام نے اس کو عطا کیا وہ نبی نے اپنے اخلاق کے ذریعے اپنے انسانیت کے ذریعے دین اور اسلام کو تبلیغ کیے پہنچایا ہے انسانیت دے تھے آپ جنگیں تو ہر مقام پر ہوئی لیکن ناصل اعظم نے بتایا کہ دیکھو جن بھی ہو رہی ہے اس میں انسانیت کا حیال رہے بودھاؤں کو کبھی نہیں مارنا بچوں کو کبھی ہاتھ نہیں لگانا عورتوں پر کبھی ظلم نہ کرنا اور جو بیمار ہے اس کو چھوڑ دینا اور جو تمہاری پناہ میں آ جائے اس کو پناہ دے دینا جو امان چاہے اس کو امان دے دینا اور کہا کہ خیدی آئے تو اس کے ہاتھوں کو نہ باننا اگر وہ بھوکے ہیں تو ان کو کھانا کھلانا وہ پیاسے ہیں تو ان کو پانی پلانا وہ بھی انسان ہے بتا دیا وہ بھی انسان ہے تو رسول اللہ نے اتنی انسانیت اور اخلاق کو پیش کیا کہ دنیا چیخ اٹھی یہ کہتے ہوئے ارے یہ وہ مصطفیٰ ہے جس نے انسان کو اس حروج پر پہنچا دیا ہے جہاں پر جو عورت کچھرا ڈالتی تھی جب رسول کی انسانیت اخلاق کو دیکھا تو آ کر کلبہ پڑھنے لگی اشعاد ون لا الہ الا اللہ تو بتایا رسول خدا نے انسانیت اور اخلاق کی کیا اہلیت اسلام میں ایدانِ علی خادر اگر صرف یہیں پر رکھ جاتا اسلام تو کچھ اور بات تھی ریکن رسول آزم نے بتایا ہے کہ اسلام میں محبت کی کتنی اہمیت ہے اسلام میں احساس کی کتنی اہمیت ہے یہ محبت احساس کو پیدا کرتی ہے یہ محبت بھائی چارگی کو پیدا کرتی ہے یہ محبت انسانیت کو آگے بڑھاتی ہے یہ محبت اگر نہ ہوتی تو ماں اپنے بچے کو رات میں اٹھ کر خورے جگر میں ہی بلاتی یہ محبت نہ ہوتی تو باپ اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر چلنا نہیں سکھاتا یہ محبت نہ ہوتی تو پھر ماں اس طرح سے بیچے نہ ہوتی قوموں کے درنیان بھی اگر یہ محبت نہیں ہے تو پھر وہ انسان انسان نہیں ہوتا تو محبت عظیم ہے محبت ایک جش ہے ایمان کا اگر محبت نہیں ہے تو پھر غرب نہیں ہے جب غرب نہیں ہے تو بھی عبادت عبادت نہیں ہے تو عبادت کا انہیں ساری محبت پر ہے اللہ کہہ رہا ہے تو دیکھو کہ محبت اپنے دل میں رکھنا رسول نے فرما دیا اگر تم عجر رسالت کو انجام دینا چاہتے ہو تو تم مودت اختیار کرنا ایدانی علی خضر آج میں آپ پہ یہ پیام پہچانا چاہتا ہوں کہ محبت کی بڑی اہمیت ہے اور آج مصطفیٰ کے میلاد کے لیے جمع ہوئے ہیں تو مصطفیٰ کا ایش راپ نے دل میں رکھے وہ محبت کو دل میں رکھے وہ محبت کا بدا چلتا ہے ادھر حضرت یوسف جب بادشاہ بن کر آگئے تو زلیخہ سامنے آئی بوڑی ہو چکی تھی فقیر ہو چکی تھی یوسف رک گئے اور کہا زلیخہ تُو نے یہ کیوں کیا تُو نے جو کچھ کیا مجھ پر رضام کیوں لگایا کہا کہ یوسف میں کیا کروں آپ کا حسن اتنا تھا میں حسن میں اتنی مہو ہو چکی تھی آپ کے حسن میں دیوانی ہو چکی تھی تو رکھ کر یوسف نے کہا تم آج میری محبت پر ایسی دیوانگی میں تم چنی جا رہی ہو تو وہ اگر آخری نبی جس کا نام محمد ہوگا وہ اگر تمہارے سامنے آ جائے تو تمہارا کیا حال ہوگا کچھ دیر کے لیے زلیخہ رکھی اور کہنے لگی صحیح کا یوسف تم نے تم نے نام لیا اس نام سے میرے دل میں محبت پیدا ہو گئی جبرین کو خدا نے بھیجا کہا کہ یہ صحیح کہہ رہی ہے اس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت نام ہی کے ذریعے آ گئی تو ہم نے یہاں پر یہاں پر آئے یوسف زلیخہ کو ہم جوانی عطا کرتے ہیں تم اس سے شادی کرلو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب مصطفیٰ کا نام دل میں آئے تو اللہ زلیخہ جو پوری تھی جوانی عطا کرتا ہے آگ مصطفیٰ کے عشق میں ڈوب جاتا ہے اور عمل کرتا ہے یہاں بھی جوان رہے گا وہاں بھی جوان رہنے والا ہے تو یاد رکھے یہ جو محبت ہے سمٹی بھی ہے پھیلتی بھی ہے یہ مصطفیٰ کی اگر محبت میں آ جائے تو زندگی کامیاب ہے اور میرے لفظوں پر غور کرے ایک ایک تخریر ایک جملے پر ہو سکتی ہے مصطفیٰ ڈیرے